This program is brought to you in association with Who bring you closer to life DSO moving life forward Welcome to Newsline, I am Rana Mubashir آج ہم پھر باتیں کریں گے مختلف خبروں کے بارے میں جو آج کی تازہ ترین خبریں ان کے بارے میں بھی اور کچھ ڈسکشنز بھی کریں گے آپ کے ساتھ کچھ فون کالز لینے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کا بھی انپوٹ ملے اور میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں ناصر اسلم زاہد صاحب who is a very renowned personality اور کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں but I would like to tell you that Justice Retired ناصر اسلم زاہد صاحب is a former judge of Supreme Court of Pakistan اور یہ سندھ ہائی کورٹ کے بھی Chief Justice رہ چکے ہیں اور آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں آج جو نئی development ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کل جو ہوا Chief Justice Depose Chief Justice کے گھر پہ جو دریف تخار صاحب کے گھر پہ لوگ گئے آج بھی وہاں پہ لوگ جاتے رہے ان کی جنسی ہے کیا وہ جانا چاہ رہے ہیں کوئٹہ جانا چاہ رہے ہیں کل ساڑھے دس پجی کی فلائٹ لے کے وہاں پہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں for like two three days وہ چاہتے ہیں کہ اپنی وہاں پہ جو ان کے بزرگ ہیں ان کی قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کریں اور اس کے علاوہ یہ تو ہوا فیصلہ جو پرائیم نیسٹر پاکستان کے ہیں نئے پرائیم نیسٹر پاکستان کے یوسف رضاگیلانی صاحب کا جو پہلا فیصلہ تھا اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوئیں ابھی ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ کیا یہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ چیف جسٹس اور جو پرانے ججز ہیں وہ ان کو رسٹور کیا جائے اور کیا جوڈیشری جنسی ہے صرف ایسی کا نام ہے یا لور جوڈیشری کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے کیونکہ مینلی کوئی تقریباً سات سو سے آٹھ سو مجسٹریٹس جنسے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ سیمیٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں کی جو ان سے پرابلمز ہوتے ہیں ان کوٹس میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ اتنا بیک لاغ ہے کیسز کا کہ وہ وہاں پہ ایجز اینڈ ایجز کہ وہ کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتے کیسز میں آؤں گا گفتگو شروع کروں گا ناصر اسلم زائج صاحب سے جسٹس صاحب سے تینکیو بری مچ پور کمینگ انسر یہ جو ہم اپنے مین جنسہ ابجکٹیو ہے ریسٹوریشن آف ججز تو ایک موو چل رہی ہے ججز کی اور وہاں ریسٹور ججز اور وہاں ریسٹوریشن آنے کے بعد ججز کی ریسٹوریشن آنے کے بعد جو کومن آدمی کا جو پرابلم ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا آپ نے بھی مجھے پروگرام ہونے سے پہلے بھی شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ ان یوکے پرابلی تھرٹی تاوزن مجھے سٹریٹس ہو گئے ہیں ایک تو تو ایٹھنگ یہ پوزیشن بلکل کلیر ہونی چاہیے کہ ججز کو ریسٹور ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک انکانسٹیوشن آکت تھا ٹھیک اور ٹھیک ہے پہلے بھی اس قسم کے انکانسٹیوشن آکت ہو چکے ہیں لیکن سمہاو لیٹر آن وہ کانسٹیوشن آمینڈمنٹس آئیں اور ٹو تھرڈ مجورٹی سے ان کانسٹیوشن آمینڈمنٹس کے ذریعے ان کو ویڈیڈیٹ کر دیا گیا لیکن اس دفعہ یہ پاسبل نہیں ہے اور اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر کہہ یہ جاتا ہے نا کہ کیونکہ صدر صاحب نے جو اقدامات لیے تھے ان کی کانفرمیشن سپریم کورٹ نے کر لی اس لیے جو بھی اقدامات تھے ان کو ویڈیڈیٹی مل گئی اور وہ کانسٹیوشن میں جو آمینڈمنٹ ہیں وہ آمینڈمنٹ ہو گئی میرا کہنا ذرا سا اس میں تھوڑے سے ایک مختلف پرسپیکٹیو سے ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ اگر کانفرمیشن کر دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک کانسٹیوشن کا پارڈ بن جاتی ہے چھوٹی سی ایک دو اگر آپ ایک سرڈ اگزامپل دیں اگر جیسے کانسٹیوشن میں ہے کہ ٹو تھرڈ مجورٹی کے لحاظ آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی سینٹ میں چاہیے ٹو تھرڈ مجورٹی نیشنل اسمبلی میں چاہیے اگر سمجھئے ان کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹو تھرڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ بیئر مجورٹی سے امنٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں وہ کلہ بھی چاہتے ہیں ریٹائر جیجز بھی چاہتے ہیں اور میں خالص زیادہ تر جوڈشری یہ چاہتی ہے کہ جو کام بھی ہو جو ایکشن بھی لیا جائے پاکستان میں وہ قانون کے مطابق اور کانسٹیوشن کے مطابق ہو تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جیجز کو ریسٹور ہونا شروع ہونا چاہیے اس میں آپ کا وہ بھوربن کا ڈیکلریشن بھی ہے کہ تھرٹی لیز میں ہم انہیں ریسٹور کریں گے ریزولوشن اور وہ شاید چوبیس اپریل کو تیس دن ختم ہو جائیں گے کیونکہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ پارلمنٹ آکے کہتی ہے کہ یہ جو ایکشن ملٹری نے لیے تھے یا پریزیڈنٹ صاحب نے لیے تھے یہ غلط ہیں انکانسٹیوشن کیونکہ اگر اس دفعہ آپ نے ان کو نلیفائی نہیں کیا تو آئندہ کے لیے پھر یہ ہوتا رہے گا ایک دفعہ یہ مسئلہ ختم ہوئی اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس افتخار صاحب کو ریسٹور کر دیا وہ جیجز آ گئے اور انہوں نے چلیے بہت اچھا ہوگا وہ لیکن اس سے مسئلے تو لوگوں کے حل نہیں ہوں گے یہ ضروری ہے ضروری تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اوپر جو ہے وہ اچھی ہو لیکن آپ ایک اگزامپل لے لیں کہ سمجھ لیے کہ ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بہت اچھی ہیں لیکن ان کے پاس تو چار یا پانچ پرسنٹ کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ پہنچتے ہیں نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ سیول کیسز بھی اور کمیل کیسز بھی آپ کے لور کورٹس میں جن کو ہم کہتے ہیں سب آرڈینٹ جوڈیشری اس میں آ جاتے ہیں سیول جیجز میجسٹریٹ سب سے نیچے اور جو ہیڈ کرتا ہے ڈسٹرکٹ کو وہ ڈسٹرکٹ انڈ سیشنز جج ہوتا ہے تو جو سیول جج ہوتا ہے ہمارے ہاں سندھ میں تو یہ ہے کہ جو میجسٹریٹ ہے وہ سیول جج بھی ہے تو وہ سیول کام بھی کرتا ہے اور کرمل کام بھی کرتا ہے اب جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہاں تھرٹی تھاؤزن کے قریب میجسٹریٹس ہیں انگلینڈ میں تو جب تک کہ پرائیورٹی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان کے باس کیسز اتنے آپ کو دینے چاہیے ایک جج صاحب کو کہ وہ اس کو چھ مہینے تین مہینے چار مہینے میں اس کیس کا پورا فیصلہ کر سکے اب آج اگر آپ نے ایک جج کو کے پاس ہزار دو ہزار یا تین ہزار کیسز اس کی فائل پہ ہیں اور میں اگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں مرتضیٰ بھٹو صاحب کی کیس کا مرتضیٰ بھٹو صاحب کا کیس جو ہے اب گیارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس میں کوئی امید نظر نہیں آتی اگر یہ کیس کینیڈا میں ہوتا فارنسلنٹ کیونکہ میں کینیڈا جا چکا ہوں لیکچر ٹور پہ تو وہاں میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اب پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرائلز کیسے ہوتی تو پتہ چلا ان کا کہ جب فارمالیٹی مکمل ہو جاتی ہے بھئی چارج ہو گیا یہ ہو گیا اب ایویڈنس کی سٹیج جب آتی ہے تو پھر کورٹ کلارک جو ہے وہ وکیل کو بلا لیتا ہے پروسیکیوشن کے جو پروسیکیوٹر ہے اس کا کلارک آ جاتا ہے اور جو ڈیفنس کا وکیل ہے وہ اس کو بلا کے وہ ایک میٹنگ کرتا ہے کورٹ کا خلاق پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے کتنے وٹنسز ہیں پتہ چلا تین چار پانچ جو ہیں وہ پروسیکیوشن کے ہیں دو تین یہ ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی پندرہ دن میں کیس ختم ہو جائے گا تو وہ اپنی ڈائری دیکھ کے ایک ڈیوڑ سال کے بعد جو بھی رکھیں کامپیٹنٹ میجسٹریٹس نہیں رکھیں ان کے پیکیجز اچھے دیں اب مجھے کینیڈا میں معلوم ہوا کہ جو میجسٹریٹ داخل ہوتا ہے اس کی تنخواہ اور سپریم کورٹ کی تنخواہ کی جج میں بہت کم فرق ہے ٹھیک آپ نے جسی صاحب سنا تھا کیس مجھسا بھٹو والا بھی نہیں وہ میں اس لیے نہیں وہ سنا نہیں تھا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے انویسٹیگیشن یا انکوائری ٹھیک ٹھیک تو جب ہائی پروفائل کوئی کیس ہوتا ہے تو لوگ کوئی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں کرے گی تو اس میں کوئی انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں ایک دو لوگوں کو پولیس کی سائیڈ پر چھوٹے لگی تھی اور ان کی طرف کوئی شاید آٹھ آدمی سے مجھے یاد نہیں تھی ڈائیڈ آن دا سپاٹ ایکسیپٹ موتزا بھٹو صاحب اور جتنی بھی ان کی اب جب تک یاد ہے ایک ایک گولیا تو یہاں لگی تھی یا یہاں لگی تھی تو دیور کریک ایکارڈنگ ٹو آسیو اب ایف آئی آر کس کی ریجسٹر ہوتی ہے ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جرم ہو تو کوئی جا کے پولیس ستانے میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جرم ہوا ہے تو اس کو آپ ریجسٹر کر لیتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ ایف آئی آر داخل یہ ہوتی کہ بھئی پولیس کی فائرنگ سے آٹھ لوگ مر گئے اب ایف آئی آر کیا درج ہوتی ہے پولیس کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے کہ ہم وہاں تھے ہم ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی اور ہم اپنے ڈیفنس میں ہم نے فائرنگ کی ہمارے لوگ زخمی ہو گئے اور ہم نے جو فائرنگ کی اپنے ڈیفنس میں اس میں ان کے چند لوگ شاید مارے گئے تو اس وقت یہ ہوا کہ بھی آٹھ آدمی ادھر مر چکے ہیں ادھر ایک دو کی ہوئی ہے تو کم از کم کوئی فیر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو اس میں کیونکہ ایف آئی پروفائل کیس بینرزیز صاحبہ کے بھائی تھے وہ تو اس لیے انہوں نے کہا ایک کمیٹی بنائیں اور بسے کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے نائنٹین فیفٹی سکس کا اس میں گورنمنٹ چاہے کسی کو فیڈرل ایکٹ بھی ہے اور پروانچل ایکٹ بھی ہے اس میں گورنمنٹ کسی کو چاہے وہ ایک آدمی کا کمیٹی بنا سکتی ہے تو ہم نے کر کے اور ہم نے کہا کہ اس میں ہمارے سامنے جو پیشرفت ہوئی ہے یہ جو ایویڈنس آئی ہے اس کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگریسر اپیرنٹلی پرائیم افیسائی اگریسر والس یعنی ان کی طرف سے اگریسر ہوا ہے تو ان کے خلاف پولیس کے خلاف پولیس کے خلاف ایف آئی آئر درج کی جائے اس کے بعد پھر پولیس کے قراب درج ہوئی پس ہمارا کام ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی ایکیوز نہیں تھا اچھا میں جسے سب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میں اس سنیریو میں جانا چاہ رہا ہوں کہ سپوز اجلی کل جن سے جزیز رسٹور ہو جاتے ہیں جزیز واپس آ جاتے ہیں جو سٹنگ جزیز ہیں وہ کیا ان کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں اس میں پوزیشن یہ بنتی ہے کہ اگر میرا تو کہنا یہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک ریزیلوشن پاس کر دیں وچھ شوز اے پولیٹیکل ایک یہ ایک طریقہ ہے کہ ریزیلوشن نیشنل اسیمبلی پاس کر دیں جیسا کہ اس میں مری ڈیکلریشن میں ہے اور ریزیلوشن کے ذریعے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم we reject the amendments made جھ and therefore we are not going to confirm them by a two third majority we are rejecting them jack and then request the prime minister please issue an order for restoration of judges اور وہ لے جا کے ججز کو بٹھا دیا جائیں جہ now the position would be کہ جو 2nd november کی stereotypical judiciary کی position ein that will be restored prop so ڈوگر ڈوگر صاحب جو آج کل Chief justice ہے he will become number 3 Jaudib ڈہار صاحب جو نئے ججز آئے ہیں جو نئے ججز آئے ہیں یا تھرڈ ڈویمبر کے بعد انڈکٹ ہوئے ہیں اور اس میں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں بھی یہ ہوا تھا تو اس میں پھر ایک ریگولرائیزیشن پروسس تھا کہ اگر ججز کچھ سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ ہے تو چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے جو برادر ججز ہیں وہ ان کے کیسز اگزائمن کریں اگر if they are competent people they satisfy the conditions required by the constitution تو جتنی بھی جگہیں خالی ہیں اس میں سے آپ ان کو fill up کریں ایک next step پہ چلتے ہیں ججز آ جاتے ہیں پرانے restore ہو جاتے ہیں اب day to day phase شروع ہو جاتے ہیں اس میں ایک آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک stand still آ گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جنسی judiciary ہے وہ اس طرح interfere کر رہی ہے کہ پوری machinery جنسی stand still پہ آ گئی ہم مجھے بتائیں میں تو دیکھیں نا for the last 80 years since i was actually kicked out of the supreme court یہ تو نہیں کہنا چاہیے بشرف صاحب نے یہ ریکارڈ ہے کہ ایک جو ایک میں دو دفعہ انہوں نے عوث لی تھی نا دی دی ایک تو 26th of january 2000 کو لی تھی تو ہم 6 لوگ پہ ہم گھر آ گئے ہم نے کہا میں عوث نہیں دی تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہوں ہوں گے کہ یہ میں نے جو ایک آپ نے لے گئے سپریم کوٹ کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اگر کسی کو عرسٹ کرتے ہیں تو کوئی قانون ہونا چاہیے اس کو قانون کے مارے آرسٹ کر لیں ایم شور ایوریون ریالائزز کہ سٹیٹ کے پاس اتنے خوانین ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ اندر رکھنا چاہیں تو کوئی اس کی لیمٹ نہیں ہے ایک کیس میں انوال کر دیا دوسرے کیس میں انوال کر دیا میرے سامنے بینائیوز چیف جس سے تو بلائنڈ ایف آئی آرز ہوتی تھی بلائنڈ ایف آئی آرز کا مطلب ہے کہ کسی نے وہ ایک لاش پڑی پتہ نہیں چل رہا تو وہ ادھر در کر کے پھر انہیں سی آئیڈی کو دے دیا تین ساتھ سے پتہ ہی نہیں چل رہا کسی پھر پتہ چلا آپ کے متعلق کرنا ہے چلو جی ہمیں مخبر خاص نے اسطلاح دی ہے پتہ چلا ہیڈر آباد میں ایک اور ایف آئی آر ہے اسے پتہ چلا ایک موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی تو وہاں بھی ایک مخبر خاص نے بتایا اور لا میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کیسز آئے کہ ایک کیس میں چار لوگ بائیس ایف آئی آر میں کچھ آٹھ آٹھ مہینے تک there is so much power available with the executive آپ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ کس کوئی نے کوئی کیسز ان پر دیں نہیں نہیں یا کوئی ریزن ہونا چاہی انہیں ہمارا یہ میں تو تھا ہی نہیں اس وقت جب یہ شروع ہوئے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ارسٹ کرتے ہیں بتا دیں کہ ہم نے اس قانون میں ارسٹ کیا ہے قانون ہونا چاہیے قانون تو ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون ہیں آپ انہیں ارسٹ کریں ارسٹ کر کے آپ ان کے رشتداروں کو بتا تو دیں کہ بھئی یہ زندہ ہے کہاں ہے ٹھیک ہے اگر آپ ملنے نہیں دیتے تو کم از کم کسی وکیل کو یا کسی انجیو کو یا کسی کو اس کے چھے مہینے آٹھ مہینے تین تین سال ہو جاتے ہیں لوگوں سپریم کورٹ تو صرف یہ کہہ رہا تھا میری نظر میں کہ بھئی اگر آپ جس کو بھی پکڑتے ہیں یہ آپ کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا آپ کو رول آف لاؤ ہے آپ کہتے ہیں ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں تو کوئی قانون تو ہوگا جو آپ ارسٹ کرتے ہیں میں جس سے ایک چیز مجھنا چاہوں گا ہر دپارٹمنٹ کا ہر آرگنائزیشن جو ان سے ہوتی ہے جیسے آپ کے جوڈیشری ہے آپ کا ایک اپنا کھلیقہ کار ہے چلنے کا ان کی بارے میں آپ نے بات کی اس میں بھی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ جس طرح ایجنسیز کام کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا اس میں جنسی انویسٹیگیشن ہے وہ سفر کر سکتی ہے so do you think کہ وہ اس لحاظ سے بھی اس طریقے سے بھی ان کو کسی نے کسی چیز میں implement کرنا چاہیے میں آج پہ دوسری طرف سے answer دوں گا کہ بھئی آپ بتائیں کیا آپ نے وہ ڈسکلوز نہ کر کے law and order situation بہتر کر لی ہے look at the law and order situation on 12th of October 99 and look at the law and order situation today آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بتا کے نہیں تاکہ آپ کی investigation effect نہ ہو آپ نے اس لیے ان کو بند کر کے رکھا تو کیا آپ نے ان کو ڈسکلوز نہ کر کے پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کر لیا کیا آپ کے law and order situation بہتر ہوئی میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس detention laws بھی ہیں آپ you can under the constitution you can detain people without a crime you can detain people there are detention laws تو ہر ہر بات جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے میرا تو یہ کہنا ہے جو سب بارا لائنو لازم ڈسکلوز نہ کریں اور میں ہر نکلوز باتی کیا پیچی سوانی مضبوط کسیل کسی لے جو گناثی جو گناثی جتے ہیں جو جسود جسود باتیک ہے موسیقی